اعوذ باللہی من الشیطان یبردشیم السلام علیکم اکوالی زریعے میرے تمام پیارے بہن اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے قوت با اور شہوت کی کمی اور زیادتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بطن کو بھی ضرور کلک کر لیں شکریہ ہر مرد عورت میں شہوت یقصان نہیں ہوتی کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے کسی مرد میں کم ہوتی ہے اور یہی حال عورتوں کا ہے کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے علاقے آب و ہوا اور غزاؤں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے بعض گرم علاقوں میں مثلاً عرب کے لوگ شہوت زیادہ رکھتے ہیں اور سرد علاقوں میں شہوت کم پائی جاتی ہے مگر عورتوں میں مرد کی نسبت کم ہوتی ہے پہلے جمع کے انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوتیں بھا کہتے ہیں جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسے اتنا شہوت سے مزا آتا ہے اور اگر مرد میں یہ قوت میں بھا کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کو صحیح مزا نہیں آتا اگرچہ مرد کی حوث اور جمع پوری ہو جاتی ہے ایسی جمع میں جس میں عورت کو انزائل نہیں ہوتا عورت کو ناغوار ملوم ہوتا ہے اور اسابی بماریاں بھی لگ جاتی ہیں جمع سے اور شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے ایسے میں مرد عورت دونوں اپنی شہوت کا خیار رکھیں اور اچھے سے ایک دوسرے کے شہوت کو پورا کر کے خوش رہیں مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوت کو تب تب پورا نہ کرے جب تب وہ بیوی کے شہوت کو پورا نہ کر لے اسی طرح وہ قوت ابا کو حاصل کر سکتے ہیں اچھے سے انزائل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے شہوت کو پورا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا فرمائے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھیں آمین